اب سے یہ زکام اور خاصی چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا زکام اور خاصی لیکن لیکن ایک کو روکنا چاہوں گا ایک ایک مسئلہ ہے موتیں جو اتنی ہو رہی ہیں موتیں ہو رہی ہیں جناب جمعوں کشمی میں آپ دیکھیں پچھلے تین سالوں سے کووڈ سے خالی پینتہ لیس سو لوگ مر گئے ہیں آپ دیکھیں نارمل دیتھوں اس طب سے ایک دو لاکھ لوگ مر گئے ہیں بہت ہو چکا ہے بہت ہو چکا ہے لاکڈاون یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا اب اس کو ہم یہی نام رکھ سکتے ہیں گوڈ بزنس یہ پورے ورلڈ میں ایک گوڈ بزنس بن گیا ہے اب ڈاکٹر کسی کا علاجی نہیں کر رہا ہے پہلے وہ لکھنا جائیے آپ پہلے کووڈ ٹیشت لاکھ کروا کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ صحیح سلامت رہے ہم نے حفاظت میں رہے تو میرے خیال سے اچھا ہے اگر ہم گورنمنٹ کے ریسٹکشنل جو ہے بیماریوں سے دور ہیں جب آپ تو اندرستے تو تو بھی آپ بھائی سب کام کر سکتے ہو جب تب آپ ایفیکٹڈ ہو آپ ساتھ میں اپنے ساتھ چار بندوق ایفیکٹ کر رہے ہیں وہ چار آگے سے آٹھ کو کر رہے ہیں ایفیکٹ آپ اس چیز کو دیکھئے نا اگر ہم بولیں گے کاروبار ہے یہاں ہمارے شاپس والے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے کیا ویکنڈ لاکڈاون ہی حل ہے کرونا وائرس کی مہاماری کا جس طریقے سے پہلی لہر اور دوسری لہر نے پورے عوام پہ جو ہے ایک چھاپ چھوڑی تھی کیا اسی طرح تیسری لہر بھی چھاپ چھوڑے گی بڑا سوال ناظرین کرام آپ سب کا خیر مقدم ہے دا ٹائپ رائٹر میں اور میں ہوں حاشم زاکر جس طریقے سے جمع کشمیر انتظامیہ نے تیسری لہر کو روکنے کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا کی جمع کشمیر میں ویکنڈ لاکڈاون کو عمل میں لائے جائے گا لوگوں کا یہ رجحان ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر یہ ویکنڈ لاکڈاون ہے تو کیا یہ جو کرونا وائرس کو روک سکتا ہے کیا یہ واحد ایک حل ہے لوگ کہیں نہ کہیں ہمیشہ جو ہے پریشان نظر آتے ہیں جو ہے جاری رہنا چاہیے یا وہ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کون کون سے اقدام لینے چاہیے آپ سے سیدھا سوار رہے گا کیا لاکڈاون ہونا چاہیے یا نہیں لاکڈاون اس مسئلے کا ابحال نہیں ہے بہت ہو چکا ہے بہت ہو چکا ہے لاکڈاون یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا اب اس کو ہم یہی نام رکھ سکتے ہیں کووڈ بزنس یہ پورے ورلڈ میں کووڈ بزنس بن گیا ہے اب ڈاکٹر کسی کا علاجی نہیں کر رہا ہے پہلے وہ لکھتا جائیے آپ پہلے کووڈ ٹیشتلا کرواکے لائیے اب سینٹیزر کا بزنس بن گیا ہے ماسکس کا بزنس بن گیا ہے یہاں تک تو حد ہو گئی کھالی میں ہی تانگ نہیں آیا ہوں آپ دیکھیں برطانیہ کے بریٹن کے جو پرائیم ملیشٹر بوری جانسن کل وہ اتنا تانگ آگئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کوئی ماسکس کی ضرورت نہیں ہے کسی سینٹیزر کی ضرورت نہیں ہے نو نیڈ آف کووڈ سیٹفکیٹس انہوں نے یہ تک بتا دیا اب کسی جگہ وہ برطانیہ کے پرائیم ملیشٹر بھی آپ اتنا تانگ آگئے اس سے پوری دنیا آپ اکتا چکی ہیں یہ ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے جوز کی طرح سے جو یہود و نصاران ہیں ان کی طرح سے بہت بڑا دنیا میں یہ شہدین تر چل رہا ہے بہت بڑا کھیل چل رہا ہے لاگ ڈاؤن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے جب سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے تب سے یہ زکام اور خاصی چلا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا زکام اور خاصی لیکن لیکن ایک آپ کو روکنا چاہوں گا ایک مسئلہ ہے موتے جو اتنی ہو رہی ہیں وہ انسی موتے ہو رہے ہیں جناب جمعہ کشمی میں آپ دیکھیں پچھلے تین سالوں سے کوئیڈ سے خالی پینتالیس سو لوگ مر گئے ہیں آپ دیکھیں نارمل ڈیتھ ریٹ کیا چل رہا ہے کیا خالی کوئیڈ سے لوگ مر رہے ہیں میں ڈی سی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ دیکھیں اندیمپلائمیٹ کتنی بڑھ گئے ہیں لوگ ذہنی پریشنیوں کے مبتلا ہو گئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دوائیاں کھا رہی ہیں کروڑوں اربو روپیہ ہمارا دوائیاں میں جا رہا ہے کہ لوگ نفسانی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں خالی آپ خاشی زکام کے پیشے پڑ گئے کووڈ کے پیشے پڑ گئے تو باقی آپ کو نہیں دیکھنا ہے لوگ مر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا ہے آپ کیا چاہتے ہیں میں ڈی سی صاحب سے اپیل کر رہا ہوں ریکوشٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دیکھا جائے لوگ انیمپلیمنٹ سے مر رہے ہیں ڈی سی صاحب گورنمنٹ ہمارا خیال رکھ رہی ہیں سیت کا کہ لوگ نہ مرے لیکن یہاں سے تو انیمپلیمنٹ میں لوگ مر رہے ہیں لاکھو لوگ آپ کے تو تین سال میں کووڈ سے خالی پہنٹا لیس سو لوگ مر گئے ہیں تو باقی جو لاکھو لوگ بے روزگاری سے مر رہے ہیں آپ اس کا نہیں سوچیں گے بہت بہت شکر ہے جناب کیا لگتا ہے آپ کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں جی بلکل ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے کہ تاکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعدار میں لوگ جمع ہوتا ہے چاہے مارکٹ ہو چاہے کچھ اور ہو تو ڈسٹینس رہنا چاہیے اسے کووڈ جو ہوگا وہ کم ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں اگر آپ کھولا چھوڑ دیں گے اسے زیادہ پیشنٹ بڑھ جائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں لوگ ڈاؤن کا پہلے بھی انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا میکزم دیکھئے تو جو ہمارے کاروباری یہاں پہ دکان والی ہیں سٹوڈنٹس دیکھیں تو ان کا کافی نقصان ہوا اس میں ٹھیک ہے بٹ آج کی جو حالات دیکھے جائیں اس کے مدنظر ان کو دیکھ کے ہم اگر ڈیسیجن میرے پاس میں بولوں گا ایک ہی رائے گا گورنمنٹ کے پاس لگ ڈاؤن لگ ڈاؤن ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں ہر ونٹرز میں اس کی جو ویو ہے وہ چینج ہو رہی ہے پیشتے سال کچھ اور تھی اس باری کچھ اور ہے آپ دیکھیں میکزم کشمیر میں کوئی بندہ نہیں ہے ایسا جو ایفیکٹڈ نہیں ہوا ہے اس سے ابھی پریزنٹ میں ٹیسٹنگ جو ہے بلکل کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہے بٹ اندر اندر سے سارے لوگ اسے ایفیکٹ ہو رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو ہمیں سوچنا ہے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا سوچنا ہے اور گورنمنٹ کو ایک اچھا سا سٹیپ لے کے میرے حساب سے لاک ڈاؤن کر ہی دینا چاہیے کیونکہ یہ بیسٹ آپشن ہے ایک گورنمنٹ کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن کاروبار اگر دیکھا جائے کاروبار جو گریب طبقے کے لوگ ہیں ڈیلی ویجر سے ان کا جو کام ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے اس چیز سے دیکھئے وہ بات آپ کی صحیح ہے وہ بولتے ہیں کہ اگر جان ہے تو جہان ہے ٹھیک ہے سر اگر آپ کے پاس جان ہے آپ ایفیکٹڈ نہیں ہے اس چیز سے آپ بیماریوں سے دور ہیں جب آپ تندرستے ہیں تو آپ بھائی سب کام کر سکتے ہو جب تب آپ ایفیکٹڈ ہو آپ ساتھ میں اپنے ساتھ چار بندوق ایفیکٹ کر رہے ہیں وہ چار آگے سے آٹھ کو کر رہے ہیں ایفیکٹ آپ اس چیز کو دیکھئے نا اگر ہم بولیں گے کاروبار ہے یہاں ہمارے شاپس والے ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے کھالی ان کا سوچ رہے ہیں مزدور لوگوں کا سوچ رہے ہیں بٹ وہاں سے وہ بھی سوچ ہے اگر کل کو ایک مزدور گھر جا رہا ہے وہ ایفیکٹڈ ہو رہا ہے اس چیز سے اگر وہ ایفیکٹڈ ہو رہا ہے وہ آپس فیملی میں آتا ہے اس کی بچی ایفیکٹڈ ہو جائیں گے جو اس نے کمایا تھا اس سارا کس میں لگا اس کی بیماری میں لگ گیا نا تو اس کی پاس بیسٹ آپشن ہے بھئی تھوڑا اپنے پیٹے پہ پتھر رکھو اور گھر میں ہی رہو لاغڈاون is best بہت بہت شکریہ آپ سے یہ سوار رہے گا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ انتظام یا نہیں یہ فیصلہ لیا کہ ویکنڈ لاغڈاون آپ کی کیا رائے ہے اس مطلق میرے خیال سے جو بھی حکومت کا گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی ریسٹکشنز ہے گورنمنٹ کی جانب سے ان پر منعن عمل کریں کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ عوام صحیح سلامت رہے حفاظت میں رہے تو میرے خیال سے اچھا ہے اگر ہم گورنمنٹ کے ریسٹکشنز انہوں نے ویکنڈ لاغڈاون لگا ہے جمعہ کی دو بجے سے منڈے صبح تک جو بھی ریسٹکشنز ہیں ان پر ہمیں منعن عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح سلامت رہیں ہاں اسے کاربار تھوڑا سا ایفیکٹ ہوتا ہے اس بات سے ہم بالکل بھی انعراب نہیں کریں گے اسے کاربار تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے لیکن سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ صحت ہے یہ کہتے ہیں کہ جہان ہے تو جہان ہے جب ہماری صحت ٹھیک رہے گی تب ہی کاربار بھی ہو سکتا ہے جب سہتی نہیں رہے گی تو کاربار کا کوئی مانی نہیں ہے آپ سے یہ جاننے چاہوں گا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ جمہ کشمیر میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہوگا اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اور کیا رائے ہے آپ کی جی آپ کو میں بتا دے چلوں کہ اگرچہ آئے دن جمہ کشمیر میں جو ہے کوڈ کیسوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس میں بات اگرچہ مجھے لگ رہا ہے کہ موت واقع ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے وہی لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے کر جس کو امرجنسی ہو مجھے لگ رہا ہے کہ کیسوں میں جو ہے کمی آ سکتی ہے